بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میں جس فون پر دوستو بات کروں گا وہ ہے شارپ کمپٹنی کا یہ ایک جیپنیز کٹ فون ہے اور یہ موڈل ہے شارپ ایکواز زیرو ٹو آج میں اس فون پر بات کروں گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کیجئے یہ ریل میں میرے لئے کافی ہیلپ فول ہوتا ہے تو چلیے جی شروع کرتے ہیں یہ ہے شارپ ایکواز زیرو ٹو دوہزار بیس میں یہ فون لانچ ہوا تھا یہ جیپان میں ہی فون لانچ ہوا تھا اور اس کی سپیکس کی بات کرتا چلوں دوستو تو اس میں سنیپ ڈریکن آٹھ سو پچپن سیون نینو میٹر ٹیکنالوجی بھی بیس پروسیسر ہے یہ دوہزار بیس کا سنیپ ڈریکن کا فلیکشی پروسیسر تھا اور اس میں آٹھ جی بی ریم اور دو سو چھپن جی بی جو ہے وہ سٹورج آتی ہے اور پاکستان میں یہ کٹ کی صورت میں اویلیبل ہے اور سنگل سم یہ ویرینٹ ہے اس کے علاوہ دوستو اس کا جو ڈسپلی ہے اس کی اگر بات کروں تو یہ سکس پائنٹ فور انچز آولیڈ ٹو فورٹی ہرس کا ڈسپلی ہے مطلب چھے شریع چار کا آولیڈ ڈسپلی ہے جو کہ دو سو چالیس ہرس کا ریفریش ریٹ بھی ہے اس کا اور اس کے علاوہ دوستو اس میں ان ڈسپلی فنگر پرنٹ سینسر آتا ہے اور بیک سائٹ پہ اگر دوستو اس کا مین کیمرے کی بات کروں تو اس کا مین کیمرہ بارہ شارعہ دو میگا پکسل کا ہے اس کے نیچے الٹرا وائیڈ بیس میگا پکسل کا کیمرہ ہے اور اس کے نیچے فلیش لائٹ ہے اور یہاں پہ ایک آس کا لوگو ہے رائٹ سائٹ پہ دوستو یہاں پہ والیم بٹن ہے اپ این ڈاؤ ڈاؤن سوری اور نیچے پہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں پاور بٹن مل جاتا ہے اور ڈاؤن سائٹ پہ یہاں پہ ٹائپ سی چارجنگ پورٹ ہے جو کہ 18 وارٹ کو سپورٹ کرتی ہے چارجنگ اس کے ساتھ یہاں پہ مین ہمارا مایکرو فون ہے اور یہاں پہ نوائس کینسلیشن مائک ہے لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ ہمیں سپیکر ملتا ہے اس میں سٹیریو سپیکر ہے اور اور لیفٹ سائٹ کے فون کی جو لیفٹ سائٹ ہے وہ بلکل پلین ہے ساف ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں اور اوپر والی سائٹ پہ اگر دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ سیم ٹری اور بس سیم ٹری ہی ملتی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سنگل سیم فون ہے پاکستان میں سنگل سیم آتا ہے اور ڈسپلی پہ جو پروٹیکشن دوستو دی گئی ہے وہ ہے گوریلا گلاس 6 کی اور آئی پی 68 کی اس کی ریٹنگ ہے اگر یہ آپ کو وارٹر پیک مل جائے اگر کھلا ہوا نہ ہو تو بیک سائٹ پہ پلاسکٹ ہے اور ایک وائٹ کلر میں میں نے اس کو دیکھا ہے اور ایک بلیک کلر میں دیکھا ہے تو دوستو یہ تھی اس فون کی سپیکس اب جلدی سے اس فون کی میں پرفارمنس کی بات کرتا چلوں تو دوستو میں نے تقریباً اس کو تین یا چار دن اس کو یوز کی ہے سچی بتاؤں تو میں اس فون کو ریویو نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے اس کو مارکٹ میں بہت زیادہ سیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے کافی دوستوں نے کافی جاننے والوں نے اس فون کو لیا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ اکثر ایک دوسرے سے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ شارپ ہے کوئس زیرو ٹو کیسا فون ہے کیا ہمیں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے دوستو سب سے پہلے اس کی میں پرائس کی بات کرتا چلوں یہ تقریباً بائیس ہزار سے لے کے اٹھائیس ہزار کے بیچ میں کہیں پہ بھی آپ کو مل جائے گا ڈپینڈ کرتا ہے کنڈیشن پہ دوستو یہ چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا اس کی بیٹری کتی سو تیس ہمیچ تین ہزار ایک سو تیس ہمیچ اس کی بیٹری ہے اور کافی چھوٹی بیٹری ہے باقی وہ آگے میں آپ سے بات کرتا ہوں بیٹری کے بارے میں اچھا دوستو یہ آپ کو پرائس بتا رہا تھا کہ پرائس یہ تقریباً پاکستان میں بائیس ہزار سے اٹھائیس ہزار میں یہ اویلیبل ہے ڈپینڈ کرتا ہے کنڈیشن پہ ویسے سٹورج ویریٹ اس کا ایک ہی ہے جو کہ آٹھ دوستو چھپن والا ہے اس کے علاوہ یہ اور کسان میں کوئی بھی اس طرح دیفرنٹ جو ہے وہ ویریٹ اویلیبل نہیں ہے تو دوستو جہاں تک بات ہے یہ فون لینے کی تو میں پہلے ہی ایک بات بتا دوں کہ یہ فون بالکل بھی لینے والا نہیں ہے اب اگر آپ یہاں پہ ویڈیو چھوڑنا چاہے تو اٹھ سوکے لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں تو آگے چلتے ہیں اور میں اس فون کو کبھی بھی کسی دوست کو یا کسی بھی ریلیٹیو کو ریکمینڈ نہیں کروں گا اس کا ریزن دوستو یہ ہے کہ اس فون میں آن پیپر سب کچھ بہت اچھا ہے اگر آپ اس میں پروسیسر دیکھیں سنیپ ڈریکن آر سو پچپن ایک فلیکشپ پروسیسر ہے زیادہ پرانا بھی نہیں ہے آٹھ جی بھی ریم ہے دوستو چھپن جی بھی ستورج ہے اس کا اگر ڈسپلی کی بات کریں تو اولیڈ ہے اور اس کے علاوہ مزے کے بعد کے وان ٹوانٹی ہرس بھی نہیں ہے اس کا دگنا ہے یعنی کہ ٹو فورٹی دوستو چالی ہرس کا ڈسپلی ہے ڈال بھی ویجن ہے اور اس کے علاوہ ٹائپ سی ہے اس کے علاوہ سٹیریو سپیکر ہے اس کے علاوہ اس میں آئی پی سسٹی ایٹ کی ریٹنگ ہے اس کے علاوہ ڈیول کیمرہ ہے فرنٹ پہ آٹھ میکا پکسل کیمرہ ہے تو بہت ساری یہ چیزیں ہیں جو کہ مل کے اس فون کو ایک کمپلیٹ پیکج بناتی ہیں لیکن صرف آن پیپر میں نے اس فون کو دو تین دن دوستو استعمال کیا اور اس میرے استعمال میں میں نے سب سے پہلے اس پہ پب جی اور کال آف ڈیوٹی کھیلی ہیں آپ یقین کیجئے کہ سنیپ ڈریکن اس پہ سکسٹی ایف پی ایس سمود پہ مطلب الٹرا سمود پہ جو ہم بلکل سکسٹی ایف پی ایس آ رہے تھے پہلے چار یا پانچ منٹ اس کے بعد یہ فون شروع ہو جاتا ہے ہیٹ ہونا اور جیسے ہی یہ فون اوور ہیٹ ہوتا ہے کافی زیادہ آپ کو گیم کھیلتے ہوئے اپنے فون میں یہ فون ہیٹ فیل ہوگا اور اس کے ساتھ اس کے فریم ڈروپ شروع ہو جاتے ہیں سکسٹی ایف پی ایس سے ڈروپ کر کے یہ فون آپ کو ساتھ آٹھ دس بارہ ایف پی ایس دے گا اور اس کے علاوہ دوستو کھیلتے ہوئے آپ کو بے انتہا لیگ اور جیٹر فیل ہوگا کال آف ڈیوٹی اور پب جی دونوں کے بات کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ دوستو یہ تو تھی اس کی پرفارمس اب آ جاتے ہیں کہ گیم کھیلتے ہوئے یہ فون بہت زیادہ ہیٹ ہوتا ہے بیٹری کنزمشن اس کی بہت زیادہ ہے میں نے اس فون کو تقریبا ڈیٹ سے پونے دو گھنٹے اس پر میں نے 97% اس پر جب بیٹری تھی تو میں نے گیمنگ سٹارٹ کی اور تقریبا تقریبا ایک ڈیٹ گھنٹے کی گیمنگ اور پندرہ بیس منٹ کا کیمرہ یوز دیا ہے اس سے یہ بیٹری ختم ہو گئی تھی تو کہنے کے مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ آپ کو پونے دو گھنٹے دو گھنٹے سوہ دو گھنٹے کا یہ سکرین آن ٹائم یہ فون دے گا اس میں بیٹری بہت چھوٹی ہے جو کہ 333 میچ کی ہے اور دوسرا اس کا دوستو چارجنگ جو ہے میں نے کافی چارجر اس پر لگا کے دیکھے ہیں لیکن فاسٹ چارج نہیں کرتا کافی سلو چارج کرتا ہے اور فون ویسے تو لائٹ ویٹ ہے 140 گرام کے بہت ہی لائٹ ویٹ فون ہے اور ڈسپلے اس کا اب دوستو ڈسپلے سے پہلے میں اس کے کیمرا کی بات کرتا چلوں تو کیمرا اس کا مین جو کیمرا وہ ہے 12.2 میرکا پکسل کا اور الٹرا وائیڈ جو ہے وہ اس کا ہے 20 میرکا پکسل اور سیلفی اس کا ہے جی 8 میرکا پکسل تو میں الگ الگ بات نہیں کروں گا تینوں کیمرا کی سیم کالٹی ہے تو میں تینوں کیمرا کے بارے میں ایک ہی طرح سے بات کر لوں گا اگر آپ میں ایک کیمرا کی بات کروں گا تو کوئی جسٹیفائی نہیں ہوگا میرے خیال میں تینوں کی سیم کالٹی ہے تو ایک ہی دفعہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے تینوں کیمرا بے بے انتہا قسم کے بے کار ہے مطلب اگر آپ آئی ٹیل کا کوئی 15-20 ہزار والا فون پکڑنے اور اس فون کے ساتھ اس کی فوٹوز کو کمپیر کریں تو یقین کیجئے بلکل سیم ہوں گے نورمل لائٹ میں بھی اس کی گھٹیا فوٹوز ہیں بلکل بے جان سی بلکل بلری سی اور اس کے علاوہ دوستو اس میں پورٹریٹ موڈ بھی نہیں ہے انڈرویڈ ٹویل پہ یہ اور اس کے علاوہ فرنٹ کا جو سیلپی کیمرہ وہ صرف آپ ویڈیو کاؤز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بیٹی ٹامکس کی بلکل نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ تھا جی اس فون کا اوورال جو ہے اس کی پرفارمنس اب بات کر لیتے ہیں دوستو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اس فون میں کچھ تو اچھا ہوگا سب ہو رہا ہے تو دوستو اس میں جو اچھی چیز ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا ڈسپلی بہت ہی کمال کا اس میں کوئی شک نہیں میں نے اس کا ڈسپلی اس پرائس رینج میں اگر آپ آپ مجھ سے پوچھیں تو کوئی بھی نہیں ہے ایمولیڈ ڈسپلی ہے سپر ایمولیڈ ڈسپلی ہے اور ڈارک کافی ڈیپ ڈارک ہیں اور وائٹ آپ کو کافی وائبرنٹ قسم کا وائٹ نظر آئے گا اس کے علاوہ ان ڈسپلی جو اس کا فرنگر پرنٹ ہے وہ بہت کمال کا کافی فاسٹ ہے ٹین آٹ آف نائن ٹائم یہ مطلب بلکل ایرر کے بینہ آئی اوپن ہوا ہے اور یہ تھی جیس فون میں ایک ہی پوزیٹیو چیز اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ فون ملینا چاہیے یا نہیں دوستو بسیکلی ہمارے ملک کے جو حالات ہیں تو ہر بندہ چاہ رہے کہ ایک کم قیمت میں ایک اچھا فون مل جائے تو یقین کیجئے کہ یہ فون کم قیمت میں اچھا تو ہے لیکن صرف آن پیپر پریکٹیکلی اس فون میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے اگر یہ فون آپ کو میرے خیال میں اگر آپ کو فری بھی ملے تو آپ اسے نہ ہی لے تو بہتر ہے کیونکہ یہ ایسی مسئیبت آپ کے گل پڑھ جائے گی کہ یہ آپ سے کوئی لے گا بھی نہیں اور آپ اس پر کچھ کر بھی نہیں سکیں گے فوٹوز اس کی بکواس ہیں بیٹری اس کی بیکار ہے اور پرفارمنس اس کی سنیپ ڈنگر 800 پچمال والی ہے ہی نہیں ایسے لگتا ہے جیسے ہیلیو پی 35 کوئی پروسیسر ہے جس پہ آپ گیمنگ کر رہے ہیں تو دوستو اگر اس کی سپیکس کو دیکھیں تو وہ تو ٹھیک ہیں لیکن وہ تو صرف آن پیپر ٹھیک ہیں تو ہم نے کیا سپیکس کو چاٹنا ہے اگر وہ صرف دیکھنے میں سپیکس ہیں اگر ان کی ہم میں پریکٹیکل یوز نہیں ہیں تو سم ٹائم میں ایسا ہوتا ہے دوستو کہ کسی فون میں ایک چیز اچھی ہوتی ایک بری ہوتی ہے تو ہم اس اچھی چیز کی وجہ سے وہ فون لے لیتے ہیں تو اس فون میں دو مین چیزیں جو ہیں بیٹری اور اس کی ساری بیٹری کیمرہ اور اس کا پرفارمنس تو اس میں نہ تو پرفارمنس ہے کہ بندہ یہ کہے چلو یار اس کی بیٹری اچھی ہے تو میں میں کوئی مطلب یہاں پہ اس کو سیل تو کرنی رہا کہ میں آپ کو جھوٹی تریفے کروں کہ یہ بہت اچھا فون ہے اس میں یہ ہے وہ ہے لے لو بلکل بھی یہ لینے والا فون یہ اگر کوئی آن لائن سیلر آپ کو یہ فون سیل کر رہے تو یہ بالکل آوائیڈ کرنے والا فون ہے اگر آپ ایک سوشل میڈیا یوز کرنا ہے آپ نے کوئی موویز دیکھ نہیں ہے تو اگر اس کے لئے آپ فون لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس فون میں کیمرہ پرفارمسی بیٹھتی چاہ رہے ہیں تو اس میں کچھ تب تکلی اللہ حافظ